سامین میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی آج وہ سچ ثابت ہو رہی ہے میں نے کہا تھا اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ کلپ ضرور ملے گا میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ قادیانیوں نے بہت سارے قرآن مفت گھروں پہ تقسیم کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں کہ اس قرآن پاک کے ترجمے میں انہوں نے تغیر اور تبدل کیا ہے یہ ترجمہ تبدیل کر کے اور اپنی من مرضی کا ترجمہ لکھوا کر انہوں نے یہ قرآن پاک تقسیم کیے اور اس کا جو ہے یہ تو اس وقت کی بات تھی اب جو نئی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق قادیانیوں نے اپنے الگ قرآن پاک چھپوائے ہیں اور ان الگ قرآن پاک میں جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا ذکر ہے ان آیات کو وہاں سے نکال دیا ہے کاٹ دیا ہے اور اس میں مرضی قادیانی لعین لانتی کا ذکر کر دیا ہے مسلمانوں یہ تم قادیانیوں کو اپنا جو ہے وہ محب دار اور وفادار مت سمجھو یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن تک کی جیسی مقدس کتاب کا حیاء نہیں کیا اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نکال کر اس کو تبدیل کر کے وہ قرآن پاک چھپوا کر اب مسلمانوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور پھر ایک سروے کے مطابق سرگودہ کے قریب احمد احمد آباد ایک گاؤں کا نام ہے وہاں پر ہزاروں اکڑ قادیانی مرضیوں نے جگہ خریدی ہے جہاں پر وہ اپنا نیٹ ورک چلانے کا سوچ رہے ہیں لیکن مرضیت اور قادیانیوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نبوت کو اور ختم نبوت کو پہچاننے والے اور ختم نبوت پر پیرا دینے والے ابھی دنیا میں بہت موجود ہیں تمہارا نیٹ ورک ربوہ میں اگر ختم ہو سکتا ہے اور علماء اہل سنت نے اس کو ختم کر کے دکھایا ہے حتیٰ کہ ربوہ کا نام تبدیل کر کے چناب نگر نام رہ کر بتا دیا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے قادیانیوں کا نہیں ہے تو اگر احمد آباد میں تم نے جگہ لے کر وہاں اپنا نپاک قسم کا نیٹ ورک چلانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو بھی نیست و نبوت ہوگا وہ بھی نہیں تم چلا سکو گے اس لیے کہ تم صرف دین کے ڈاکو نہیں ہو تم صرف ختم نبوت کے ڈاکو نہیں ہو تم پاکستان کے بھی ڈاکو ہو پاکستان کے بھی غدار ہو ملک و ملت کے غدار ہو تم سرزمین پاکستان کے نہیت دشمن ہو اور تمہارا پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے